ہلو دوستان و مشکار آداب میں ڈاکٹر عمر خان آج ایک ایسا کیس لے کر آیا ہوں جس کا اگر آپریشن نہیں کیا جائے تو موت نشت ہے تو وہ کونسی کنڈیشن ہے وہ کونسی بیماری ہے جس کا علاج صرف اور صرف آپریشن ہے ایک ہی ایسی پشو کی بیماری ہے جس کا علاج دبا دورک کیا ہی نہیں جا سکتا دنیا کی کوئی دبا ایسی نہیں بنی کہ جس کا علاج دبا سے کیا جائے تو آج میں اس بیماری کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ وہ بیماری کیا ہے وہ ہے گوبر کا بند اگر ایک بار گوبر کا بند لگ جائے تو وہ آسانی سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے اس کا صرف اور صرف ایک ہی علاج ہے جو آپریشن دوارہ کیا جاتا ہے بہت سالوں سے میں اس بات کو ٹرائی کر رہا تھا کہ اس کو کس طریقے سے آپریشن کیا جائے کوئی حل نہیں مل پا رہا تھا مجھے بتایا گیا کہ ڈاکٹر ہنس راج بھاردواج جو جمگو ویٹری کالج میں ہیں ان کے پاس جائیے اور وہاں پر وہ لوگ ان کی ٹیم بہت اچھا آپریشن کرتے ہیں تو یہ جو اسکرین پر آپ کو دکھائی دی رہا ہے ڈاکٹر آر بی کشبہ جی ہیں یہ الٹرا ساؤن میں دیکھ رہا ہے کہ آتوں میں کہاں پر انفیکشن ہے کہاں سے آت بند ہے جہاں سے آت بند ہے وہی سے آت کو کھول دیا جاتا ہے اور ترند پشو گوبر کرنے لگتا ہے کبھی کبھی دو گھنٹے بعد گوبر کرتا ہے کبھی دو دن بعد گوبر کرتا ہے اور گوبر ہنڈے پرسن کرتا ہے اور پشو ٹھیک ہو جاتا ہے تو اگر جہاں پر الٹرا ساؤن نہیں ہے تو وہاں پر کسان کیسے بتایا گا کہ میرے گوبر میرے جو گوبر ہے گوبر کا بند لگا ہے تو وہ کونسی ایسی اسٹیج ہے کونسے ایسے سمٹمز ہیں جو یہ پتا چلتا ہے کہ گوبر کا بند اس کو لگ چکا ہے اور اس کا کارن کیا ہے اس کا کارن ہے آت کے اندر جب آت گھج جاتی ہے انٹرسیپشن کہتے ہیں انٹرسیپشن کہتے ہیں آت کے اندر آت گھج جاتی ہے تو درد پیدا ہوتا ہے اور آگے کے لیے گوبر پاس نہیں ہوتا ہے بھینس اٹھنا بیٹھنا کرتی ہے گائے اٹھنا بیٹھنا کرتی ہے پچھلا پیر بار بار اوپر نیچے کو اٹھاتی ہے یہ سمٹمز اس کے آتے ہیں پیر کو بار بار اٹھانا اٹھنا بیٹھنا کرنا جور مارنا پونچھ کو اٹھا کر رکھنا اور جب ہم ہاتھ ڈال کر دیکھیں گے اس کے اندر یہ دیکھئے ہم یہ آپریشن ڈاکٹر آئی بی کشبہ ڈاکٹر میڈم پگج اور میں ڈاکٹر عمر خان پوری ٹیم کے ساتھ ہوں اور یہ اوٹی میں اس آپریشن کو پرفرم کرنا ہے اور اسی آپریشن کے لیے میں بلند شہر سے جمہو ویٹرنی کالیج آیا تھا چونکہ ڈاکٹر عمرپال سنگھ سر جو ایچوڈی آئی ویاری میں انہوں نے بتایا کہ بہت اچھا کام جمہو میں ہو رہا ہے اور ڈاکٹر ہنس راج بھاردو آئی وہاں پر بہت اچھا کام کر رہا ہے ان کی ٹیم بہت اچھا کام کر رہی ہے تو میں وہاں سے آیا سر نے بجائے لاؤ کیا اور یہ آپریشن میں نے یہاں پر پانچ چھے آپریشن کیے ہیں اور یہ میں ٹیم کے ساتھ رہتا ہوں کام کو سیکھ رہا ہوں اور میں پوری طریقے سے پرفیکٹ ہو کے جانا چاہتا ہوں یہاں سے اور لگ بھگ میں پرفیکٹ ہو گیا ہوں میں نے یہ سوچا کہ میرے ہمہو ساری سمجھے ہوتی ہے پشو مرتے ہیں اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور یہ پشو کو اس آپریشن کے دوارہ بچا لیا جاتا ہے اور یہ آپریشن کیسے کیا جاتا ہے کیا ہوتا ہے یہ دیکھئے رائٹ سائڈ سے آپریشن کرتے ہیں اور رائٹ سائڈ سے آپریشن اس لئے کرتے ہیں چونکہ آتھیں جو رہتی ہیں انٹیسٹ آئین جو رہتی ہیں وہ اسی سائیڈ میں رہتی ہیں اب ہمارے سامنے ہیں ڈاکٹر ہنسراج بھاردواز سر ایچوڑی پروفیسر ڈاکٹر دوبیدی میرے ساتھ دونوں لوگ کھڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر دیبودی بھی ہاں اسوسیٹ پروفیسر ہیں اور یہ ڈاکٹر پنکج یہ جو ہے اس کو لوکل انیسیسیا دے رہی ہیں اور یہ سارے ڈاکٹرز میرے ساتھ ہیں میں ان کے ساتھ ہوں اور بہت اچھا اس میں لگ رہا ہے اور ایسا ایکسپوجر میں نے بہت کم دیکھا ابھی تک نہیں دیکھا کہ رائٹ سائیڈ سے سرجری کر کے اس کو بچایا جائے یہ اس کی شیونگ پریپریشن سب چل رہی ہے اور ڈاکٹر اشوک یہ ہاتھ ملا رہے ہیں ہسی کی مدرہ میں ہے اور سب ہی لوگ مجھے پہلے سے جانتے تھے یہ اچھی بات تھی جس کو پتا چلتا ہے وہ ملنے آتا ہے میں بھی لوگ اسے ملتا ہوں ڈاکٹر کشوہ جی ڈاکٹر آر بی کشوہ جو ہیں ان کا چینل کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ڈاکٹر آر بی کشوہ ڈال کے اس چینل کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس ٹائپ کے اور بھی سارے آپریشن ملیں گے بہت بہترین ان کا بھی چینل ہے میں یہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کہاں کہاں سے آپ کو چیزیں ملیں گی کیا کیا آپ کو دیکھ سکتے ہیں تو دیکھئے گا اور اس میں بہت ہی آسانی سے یہ لوگ سرجری کرتے ہیں اتنی آسانی سے گوور کے بند کو کھولتے ہیں جو پشید ٹوڑ ٹوڑ کے مر جاتے تھے اب ہمارا مشن ہے کسی بھی گائے کو سب سے زیادے یہ کنڈیشن گائےوں میں ہوتی ہے تو ڈاکٹر ہنس راج بھاردوہ سر جو ایچوڑی پروفیسر ہے یہاں پر انہوں نے یہ بتایا کہ سب سے زیادے گائےوں میں یہ پرولم ہوتی ہے اور یہ بہت ہی سکسی ریٹ کے ساتھ نائنٹی پلس پرسنٹ اس کا سکسی ریٹ ہے تو میں یہ جتنے بھی پی جی سٹوئنٹ سے ان کے سامنے یہ بتا رہا ہوں کہ اب آپ کو گھولانے کی ضرورت نہیں ہے میں وہاں جاؤں گا اور اس آپریشن کو کروں گا اور آپ کو ویڈیو بھی شیئر کروں گا بہت اچھا لگا پوری ٹیم کے لیے دھنے بعد ایچوڑی ڈاکٹر بھاردوہ سر ڈاکٹر آر بی کشبہ ڈاکٹر اشوک ڈاکٹر جن کے نام نہیں لے پا رہا ہوں ڈاکٹر دوبیدی بہت سے لوگوں میں جانتا بھی نہیں ہوں نام سے نہیں جانتا اور یہ دیکھئے آپریشن کے بعد یہ گائے بلکل بیٹھی ہے بلکل ٹھیک ہو گئی ہے کہیں کوئی دکھت نہیں ترل گوبر اس نے کر دیا ہے اور دیکھتے رہیے گا بہت بہت شکریہ تھانکیو دھنے بعد آدھ آپ